ہاں تو اب آپ لوگ اپنی ورکوک نکال لیجئے اور ورکوک میں آپ لوگ آ جائیں گے پیج نمبر ایٹی فور پر اور ایٹی فور نمبر پیج پہ آپ کو ملے گا لیسن نمبر ٹویل تو آج سے آپ لوگوں کا ورکوک لیسن نمبر ٹویل بھی سٹارٹ ہوگا سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو ورڈ پاور ملے گا جیسا میں ہمیشہ بتاتا ہوں اگر آپ ایگزام کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں تو اسے کروس کر دیں کیونکہ یہ پیپر میں نہیں آئے گا ہاں اگر آپ نے جو ورڈ پاور کے طریقے سے ہی دیکھنا ہے نولیج کے لیے دیکھنا ہے تو جرور یہ بہت اچھی چیزیں ہیں سب سے پہلے دیکھیں یہاں جو کشن انہوں نے بنایا ہے given below are some crimes کے نیچے آپ کو کچھ اپراد دیئیں complete the following table تو آپ کو اس table کو complete کرنا ہے one is done for you ان میں سے ایک آپ لوگوں کے لیے کیا گیا ہے as an example ایک ادھارن کے روپ میں consult a dictionary if necessary جیدی آبشہ کو تو dictionary کا بھی پریوک کریں تو یہاں دیکھیں فرسٹ نمبر پہ انہوں نے ایک crime دیا ہے ایک اپراد دیا ہے دوسرے نمبر پہ criminal دیا ہے اس اپراد کو کرنے والا اپراد ہی third number پہ انہوں نے verb دیئے کہ وہ جو اپراد کرنا ہوتا ہے اس کو کام کو کیا کہتے ہیں اور four number پہ اس کی definition دیئے کہ اگر آپ اسے بتانا چاہیں گے تو اس اپراد کو کیا کہتے ہوئے بتائیں گے جیسے فرشٹ ہے آپ کے لئے terrorism terrorism میرے خیال سے اس ورڈ سے سب لوگ پرچت ہوں گے آتنکباد اور یہ جو کام ہے terrorism کا جو کام ہے جو آدمی کرتا ہے اس کو اسے آپ لوگ terrorist کہتے ہیں آتنکبادی اور اس کے لئے یعنی اس کام کو کیا کہتے ہیں تو اسے کہتے ہیں terrorize آتنکباد فیلانا آتنکباد فیلانا اور یہ کام اگر آپ اسے definition دیں گے کہ کس پرکار کے کام کو ہم terrorism مانتے ہیں کونسا ایسا کام ہے جسے ہم آتنکباد کی اس رینی میں رکھتے ہیں تو using violence for political end using violence ہنسا کا اپیو کرنا for political end راجنیتک ادیشیوں کی پرابطی کے لئے تو راجنیتک ادیشیوں کی لئے اگر آپ ہنسا کا راستہ اپنا لیتے ہیں تو پھر وہ terrorism ہو جاتا ہے اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ یہاں دیا ہے وہاں سے میں نے آپ لوگوں کے لئے کیا ہے تو اگر آپ یہاں دیکھیں گے تو دوسرے نمبر پہ آپ کو ملے گا blackmail blackmail کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی بھی وقتی کو دھمکا کر اس سے پیسے مانگنا پھر آپ دھمکی چاہے کسی بھی روپ میں اسے دیں کسی بھی طریقے کی دھمکی دیں لیکن blackmail کا مطلب کیا ہوتا ہے دھمکا کر پیسے مانگنا blackmailer کون ہوتا ہے جو یہ کام کرتا ہے دھمکا کر پیسے مانگنے والے کو blackmailer کہیں گے blackmail کیا ہوتا ہے دھمکا کر پیسے مانگنے کا جو کام ہوتا ہے وہ blackmail ہو گیا اگر اس کی definition کی بات کریں تو demanding money پیسے مانگنا from a person کسی بھی اکتی سے by threatening دھمکا کر کے تو دھمکا کر کے اگر آپ پیسے مانگتے ہیں تو ایسی استطیق میں وہ آپ کا blackmail ہو جائے گا ہاں تو اگلا دیکھئے اگلا ویڈ ہے آپ کا فوزری فوزری کیا ہوتی ہے جالساجی اور اس کو جو بھی اکتی کرتا ہے اسے کہتے ہیں فوزر جالساج اور اس کام کو کہتے ہیں جالساجی کرنا فوج اب یہ کام آپ اسے کس طریقے سے سبدوں میں ویڈ کریں گے کہ جالساجی کرنا کیا ہوتا ہے تو to make an illegal copy of something بنانا کسی بھی چیز کی ایک illegal copy بنانا کسی بھی چیز کی نکل کرنا لیکن آپ پہ اس کا قانونی عدیقار نہیں ہے قانونی روپ سے آپ کے پاس اتنا عدیقار نہیں ہے کہ آپ اس کی copy بنا سکیں تو اگر اس طریقے سے آپ کسی کی بھی illegal copy بناتے ہیں وہ بھی کائی کے لیے in order to deceive دھوکہ دینے کے لیے in order to کے ادیسے سے ڈیسیب دھوکہ دینا تو دھوکے سے اگر آپ کسی بھی چیز کی illegal copy تیار کرتے ہیں تو اس طریقے کے کام کو کہتے ہیں فوجری ٹھیک اس کے بعد اگلا جو word ہے وہ ہے آپ کا assault assault کا مطلب کیا ہوتا ہے حملہ اور یہ ویقتی جو اس کام کو کرتا ہے اسے کہتے ہیں ausilent حملہ کرنے والا اور یہ جو کام ہوتا ہے اس کو بھی assault یعنی یہ آپ کا جو ویقتی اس کو کرتا ہے وہ ausilent ہو گیا اور یہ جو کام ہے اور اس کام کو کرنا دونوں آپ کو ایک ہی مل رہا ہے اب اس کام کو اگر آپ سبدوں میں ویقت کریں گے تو کس طریقے سے to attack to attack somebody violently ہنسک روپ سے کسی پر آکرمن کر دینا اسے آپ کہتے ہیں assault اس کے بعد جو نیکسٹ word ہے آپ کا وہ ہے pick pocketing pick pocketing کا مطلب کیا ہوتا ہے جیب کاٹنا یہ ویقتی جو اس کام کو کرتا ہے اسے آپ pick pocket کہتے ہیں جیب کترا اور یہ کام بھی جیب کاٹنا کہہ لاتا ہے pick pocket اگر آپ اسے سبدوں میں ویقت کریں گے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ stealing money چوری کرنا پیسے کا اتیادی یا کسی اور چیز کا کہاں سے from other people's pocket کسی دوسرے ویقتی کی جیب میں سے especially in crowded place بسیس کر جو بھیڑوار برے علاقے ہیں تو وہاں اگر آپ دھوکہ دے کر کسی کی جیب میں سے پیسہ نکال لیتے ہیں تو وہ ہے آپ کا mugging mugging کا مطلب کیا ہوتا ہے ڈکیتی loot اس کام کو جو کرتا ہے اسے مگر کہتے ہیں لٹیرا اور یہ جو کام ہوتا ہے وہ مگ کہلاتا ہے loot نہ اگر آپ اسے سب دو میں ویقت کریں گے تو to attack somebody کسی پر بھی آکرمنٹ کرنا violently ہنسک روپ سے اور وہ بھی کائی کے لیے to steal money پیسہ چرانے کے لیے especially in a public place اور ویسیس کر وہ بھی کہاں public place پر سارجین کے اس طل پر اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اس طریقے کا کام آپ کا mugging کہلاتا ہے اور یہ میں نے آپ کو بتائی دیا کہ ان کو اگر آپ exam کے طریقے سے دیکھیں گے تو آپ اس cross کر سکتے ہیں پیپر میں یہ آپ کے میں نہیں آئیں گے لیکن word اچھے ہیں آگے چل کے آپ لوگوں کے لیے کافی helpful ہیں جو competitive exam ہے اس طریقے کے word پوچھے جاتے ہیں اس کا b part ہے آپ اس cross کر دیں اس کے بعد دیکھیں آپ کا comprehension ہے comprehension کو بھی آپ cross کر دیں کیونکہ یہ exam میں تو نہیں آتا پھر بھی میں آپ کو یہاں جو word ہیں بتائے دے رہا ہوں کہ گاسی نے ایک سائیکل نہیں کھری دی کیوں نہیں کھری دی اس کا ریجن آپ کو بتانا ہے تو اس میں اگر آپ دی پر آئیں گے کہ اسے در تھا کہ گر سکتا ہے اپنے ہاتھ پہ توڑ سکتا ہے تو اس لیے اس نے کہا سائیکل نہیں کھریدتے گدہ خرید لیتے تو اس کا ڈی کریکٹ کر دیں کوشن نمبر دو ہے آپ کہ موہن ریگریٹیڈ دی دی سیجن آف ایج فادر سو ٹو بھائی این آس بکوز موہن ریگریٹیڈ کہ بات پر جیسے اس کے پتا نے گدہ خریدا اس بات پر موہن کو بہت پشتابہ ہوا کیوں تو اس میں آپ کا جو فرسٹ ہے وہ ہی ہو جائے گا کہ پڑھا کیونکہ اسے اپنی پڑھائی چھوڑنی پڑی گدے کی دیکھوال کرنے کے چکر میں اسے اپنی پڑھائی چھوڑنی پڑی تو اس کا آپ فرسٹ کر دیں گے اس کے بعد تھرڈ دیکھئے جو فائنل ویٹنس تھا جو گوا تھا وہ کون تھا تو پہلے آپ لوگوں کو دیان ہوگا ماشٹر جی آئے نیتا جی آئے اور لاشٹ میں دا آس گدہ خود آیا تو آپ یہاں دے دیں گے دی دا آس اس کے بعد نمبر فور دیکھئے کہ گاسی نے اپنے گدے کو بندہ ہوا پایا کہاں ملا وہ آپ کو لکھنا ہے اس کا بھی فرسٹ ہو جائے گا کان چھے دی کے گھر پر اس کے بعد نمبر فائیب دیکھئے دا پنچائت وز ہیلڈ کے پنچائت لگائی گئی ایک برگت کے پیڑ کے پنچائوس اور ایڈ اسکول تو انڈر اب انی ہنٹری ٹھیک اس کے بعد دیکھئے جو بی پارٹ ایس کا تو بی پارٹ میں آپ فلندہ بلینکس ملیں گے آپ انہیں بھی کروس کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پیپر میں فلندہ بلینکس کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں ہوتی لیکن پھر سپیکٹیکل ایج کہ جو آدمی اس ناٹک میں چسمہ پہنتا ہے وہ کون ہوتا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ کسے یہاں ٹینڈر آف ایس کے نام سے جانا جاتا ہے گدوں کا پالنہار تو وہ میرے خیال سے ماسٹر جی تھے اس کے بعد اگلا دیکھ کہ نیم آف نیتا جی ایج اندہ پلے کہ نیتا جی کا نام اس ناٹک میں کان چھے دی ہے کہ ان ڈس کلوزڈ ہے ان ڈس کلوزڈ کا مطلب کہ کھولا نہیں گیا نیتا جی کا نام بتا یا ہی نہیں گیا تو یہاں بتایا نہیں گیا اس لئے ان ڈس کلوزڈ کر دیں گے اگل آیا کہ ماشٹر جی واج نیمڈ ایج وٹنس بائی کہ ماشٹر جی نے واج نیمڈ کے ماشٹر جی کا نام دیا گیا ایج وٹنس گواہ کے روپ میں بائی یعنی ماشٹر جی کو کون اپنا گواہ بنا کر کے لائے کان چھے دی کی گاسی تو آپ کان چھے دی کہیں گے اس کے بعد نمبر 5 دیکھ واج asked to give first add to کان چھے دی واج asked کہ کس سے کہا گیا تو give دینے کے لیے first add to کان چھے دی کو پرات میں کبچار دینے کے لیے کس سے کہا گیا تو میرے خیال سے آپ کو یاد ہوگا کہ سر پنچ نے مکھی اس کے بعد جو لینگویج پریکٹس ہے اسے آپ کو کروس نہیں کرنا یہ جب میں آپ کو گریمر کا سیکسن کرا دوں گا تو آپ اس کو فل کر پائیں گے تو اس لئے ابھی آپ چھوڑ دیں اس کو اور اس کے بعد آپ آجائیں پیج نمبر 89 پر اور پیج نمبر 89 پر یہاں کو پیسیج ملے گا اس پیسیج کو آپ کو ٹھیک سے پڑھنا ہے پھر اس کے کچھ کسشن ملیں گے تو یہاں تو آپ کو یہ کسشن لرن کرنے ہیں حالانکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس طریقے سے آپ ایک اچھے طریقے سے انسین کی پریکٹس کر سکتے ہیں کی کھ